ہاں جی آج ہم آپ کو رمضان سپیشل بتائیں گے پھلکیاں فکوریاں بنانے کی ریسپی اتنی سوفت سی ہو گئی ہے اور اس کو بھی ہم سٹرین کر لیتے ہیں سہیں پھلکیاں بنانے کے لیے اس میں جو جو اب جو ہم نے مسالہ جات اور اس میں عجزہ ڈالے ہیں وہ ساری ہم مکس کر رہے ہیں اب مکس کرنے کے بعد چلیں آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی لائف سٹائل میں آپ سب کو شاندید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے ہرگیسی ہوں گے ہاں جی آج ہم آپ کو رمضان سپیشل بتائیں گے پھلکیاں پکوریاں بنانے کی ریسپی دہی پکوریاں بنائیں گے ہم کس طرح سے گرمیں بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے آلو لے لینے اچھی طرح سے اس کو چھیل کے اور واش کر لینے واش کرنے آلو جو ہم نے کیوبز میں کٹے ہوئے تھے ہم نے دو لیا چھیلیا اب اس کو بوائل کر لیں گے گرم گرم پانی میں ڈال لیں گے اس طرح سے ہمیں ایزی رہتا ہے دہی ہمیں مشکل نہیں ہوگی ہمیں دہی پکوریاں مسانی سے بنا لیں گے اگر ہم نے کیوبز میں کٹے ہوں گے اسانی سے بوائل ہو جائیں گے اور ان کو زیادہ بوائل نہیں کرنا بس تھوڑا سا بوائل کرنا ہے جس میں دیکھنے آلو گل چکے ہیں اگر آپ ویسے تو عام روٹین میں لوگ بوائل کر لیں گے اس کو دھو کے اچھی طرح سے تو پھر بوائل کر لیتے ہیں اور بعد میں چھیل کے اور کیوبز میں کٹنگ کرتے ہیں لیکن ہم نے پہلے کٹنگ کر لی ہے پہلے اچھی طرح سے دھو کے اس کو کٹنگ کر لی ہے تاکہ آپ اسانی سے کام کر سکیں تب تک ہم پکوریوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ بڑی گھر میں میں نے اس کو آپ کی یہ ریسپی بنانے کا طریقہ سکھایا ہے آپ پاکستانی لائف سٹائل پہ جا کے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور طریقہ بنا سکتے ہیں اس میں لارکھوانی رہی ہیں ہم نے دو پیالی بلینے پھلکیاں ڈال لینے ہیں اور اس کو کچھ دیر کے لیے ہم نے بگو دینا ہے اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بگونا ہے اور اس کے لیے ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی اتنی مقدار میں ہونا جائے کہ یہ اچھی طرح سے بھیگ جائیں اور پکوریاں جو ہے اب نرم پھٹ جائیں جب یہ بالکل نرم ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال دیں گے اور پانی پھر نکال گے آلو ہم نے بوائل کر لی ہیں اس کو اب سٹین کر لیتے ہیں آلو بھی ہم نے سٹین کر لی ہیں آلو بھی ہم نے سٹین کر لی ہیں آن جی ماشاءاللہ سے بلینے ہم بھی دس پندرہ منٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ سی ہو گئی ہیں اور اس کو بھی ہم سٹین کر لیتے ہیں اس کے اندر سے بھی تارا پانی ہم نکال لیتے ہیں اس کو بھی ہم نے سٹین کر لی ہیں دہی پھلکی ہم بنانے کے لئے اس میں کیا کیا اجزہ ڈلتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ پدینے کے پتے ہیں پدینہ ڈالیں گے دنیا ڈالیں گے ہرہ دنیا ہے کٹا ہوا پیاز ہے ایک عدد اور یہ چاٹ مسالہ ہے جو ہم نے گھر میں تیار کیا ہوا ہے اور یہ ایک پیالی دہی ہے نمک اس میں حضر ضرور ڈالے گا اور کالی مرچے ہیں اور دو عدد ہری مرچے ہیں اور پدینے کی چٹنی ہیں اور ساتھ یہ ایملی آلو بھارے کی چٹنی ہے آجی ایک ماشاءاللہ سے ہم نے خوبصورت سا بول لے لیا اب اس میں ہم پھلکیاں سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں ہم ساری پھلکیاں ڈال دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے رنگت میں بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ میں نے خود گھر میں تیار کی ہوئی ہے اور اس کا طریقہ بھی آپ کا بتا دیا ہوئی ہے اور اس میں اب آلو ڈالیں گے چانے جی ہم اس کے اوپر اب دہیں ڈالیں گے ساتھ آپ پیاز ڈال دی ہے اس کے اوپر اور ادنیاں آپ ڈالیں گے اس کے اوپر اور ساتھ اس کے اوپر ہشبو کے لیے پدینے کے پتے ڈال دیں گے اور پھر بہت اس کا اچھا اور ہشنما زائقہ آجائے گا اچھا زائقہ آجائے گا اب اس کے اوپر ہم دھورا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے چٹنی ڈالتے ہیں یہ پدینے کی چٹنیاں یہ بھی ہم نے گھر میں تیار کی ہوئی ہے ہرہ دنیا پدینہ اور ہری مرچ کے ساتھ اور ساتھ یہ ہری مرچ ڈال دیں گے اور ساتھ آپ اپنی حسب زائقہ ہلکی سے نمک اور کاری مرچ بھی ڈال دیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر تھوڑی سی یہ ہم املی الوبارے کی جو چٹنی بنائی ہے وہ اپنے زائقہ کے ساتھ سے ڈال دیں جی اور اب اس کے اوپر پھر سے ہم دھنی ڈال دیں گے اور ماشاءاللہ سے ابھی ہی سے ہمیں بہت اچھی ہشبو آ رہی ہے الحمدللہ یہ افتار کی سپیشل ریسپی ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں ڈیلی گھر میں بنائی ہے اور کھائی ہے بچے تو اس سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں بچوں کے لئے آپ ہری مرچ کو سکپ بھی کٹ سکتے ہیں اب جو ہم نے مسالہ جاتا اور اس میں عجزہ ڈالے ہیں وہ ساری ہم مکس کر رہے ہیں اب مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈیش میں نکال دیں گے اور آپ ہاں جی اب سب کو مکس کرنے کے بعد اس کو ڈیشوٹ کریں گے ڈیشوٹ کرنے کے بعد اس کو آپ آسانی سے خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اور پاکستانی لائیس ٹرائل کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دہی پھلکیوں کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے پلیس چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے بان ٹیک کیئر موسیقی